کچھ بھی کر کے سنچنو جب ہم لوگ اس کیو کو ٹوڑنا پڑے گا کیونکہ اندر کی طرف کچھ لارج اور سمال اور اس کے بات میڈیم مچھلی ہیں جن کو ہم لوگوں نے پکڑنا ہے گائز کیٹ گوز فیشنگ کے اندر لیکن اس دیوار کو ٹوڑیں گے کیسے مجھے نہ یہاں پر بوم لے کر آنا پڑے گا اگر میں یہاں پر بوم لے کر آنا پکا ہی دیوار ٹوٹنے والی ہے تو میں اوپر کی طرف جا کے بوم لے کر آتا ہوں نیچے کی طرف ویسے اس کیو کو بوم کے ساتھ ہ پھوڑا جا سکتا ہے اور تو کوئی اپشن ہو نہیں سکتا چلو دیکھتے ہیں گائز میں نے یہاں پر پانچ بوم لے کر جا رہا ہوں اور پانچوں کے پانچوں کے پانچوں بوم اس کی اوپر پھوڑنے والا ہوں تاکہ یہ کیو کھل جائے گی تو ہم لوگوں گائز یہاں پر کچھ لارج مچھلیاں پکڑنی ہیں اور ساتھ میں کچھ ہیوچ مچھلیاں پکڑنی ہیں وہ سارے کے سارے اندر کی طرف ہی ملیں گی اوکے چلو چلتے ہیں نیچے کی طرف ویسے جو کیٹ گوز ف بلپ بیٹر مچھلی ہوتی ہے اس کو تو میں نے بوم پھوڑ پھوڑ کے بھگا دیا ہے یہاں سے کیو کو پھوڑنے کی باری آ چکی ہے اوکے بھائی صاحب میں نے سارے کے سارے بوم یہاں پر پھوڑ دیا لیکن کیو نہیں ٹوٹی تو اس کو ہم لوگ کیسے ٹوڑیں گے اس کو ٹوڑنے کا کوئی نہ کوئی اور طریقہ تو ہوگا ویسے میں تم لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں گائز دیکھو اوپر کی طرف ہم لوگوں کو ایک یہ والی مچھلی ملے گی اور یہ والی جو مچھل اوپر کی طرف جا کے میں تم لوگوں کو اپنا کیٹالوگ دکھاتا ہوں کیٹالوگ کے اندر ہم لوگوں کو کون کونسی مچھلیاں پکڑنی ہیں وہ دیکھنے کو ملنے والی اور صاحب میں ہم لوگوں نے جن کو پکڑ لیا وہ بھی ہم لوگوں کو پسا چل جائے گا ہم لوگوں نے 83% تو کمپلیٹ کر لیا اپنے کیٹالوگ کو لیکن ہم لوگوں کو 100% کمپلیٹ کرنا ہے اور ابھی جو آخری کے مچھلیاں ہیں ان کو پکڑنا کچھ زیادہ ہی ڈیفکلٹ ہے اوکے یہ ہماری ایک نیو ف کچھلیاں ابھی تک ہم لوگوں نے اتنی نہیں پکڑی تو میڈیوم تو بہت زیادہ ہم لوگوں نے پکڑنی ہے اور یہ بشاپ ہے یہ کیف کے اندر ہی ہے اس کو ہم لوگ پکڑیں گے Large مچھلیاں 83% کمپلیٹ کر لیا اور سیوٹ ہم لوگوں نے 73% کمپلیٹ کھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیوٹ کے اندر اور زیادہ مچھلیاں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اب جب Large کے اندر ہم لوگ جائیں گے تو جو مچھلیاں ہم لوگوں نے نہیں پکڑی ہیں وہ یہاں پر غرر گری رکی دیکھ انہوں نے میگمر کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن بھائی میں انسکسیسفل رہا تھا لیکن اب کنگ فش کو پکڑنا ہے ریجینا کو پکڑنا ہے یہ جو دو مچھلیاں ہیں نا ون ملین کی اور سات لاکی یہ کیف کے اندر ہیں کیف کہتا ہے جانے کے لیے کیف کو ٹوڑنا پڑے گا مجھے یہ فگر آٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی کیف ہم لوگ کیسے ٹوڑنے والے ہیں تو آئی مجھے پتا چل چکا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے میں لائٹ کو انکریز کر کے پانچ بوم لگاتا مجھے نیچے کے طرف بفیلو فش کے پاس جانا ہے اس بفیلو فش کو اپنے بیٹ کے پیچھے بھگانا ہے جب وہ میرے بیٹ کی پیچھے آئے گی اور جب وہ دیوار کے سامنے آئے گی مجھے وہاں پر بوم کو پھوڑنا ہے جیسے ہی میں بوم کو پھوڑوں گا نا بفیلو فش پاگل ہو جائے گی اور وہ بفیلو فش دیوار کو ہٹ کرے گی جیسے ہی وہ دیوار کو ہٹ کرے گی بھائی دیوار ٹوڑ جائے گی اور ساری کی ساری مچھلیاں آزاد ہو جائیں گی اور ہم پر جو دیوار بوم سے نئی ٹوٹی وہ بفیلو فش کیسے ٹوڑے گی جو بفیلو فش بہت پاہر فل ہوتی ہے تو دیکھنی رہنگا سر یہ رہی یہ بفیلو فش لیکن ایک رہاں کہا ہے آری میں نے پیچھا آری ہے یہ تو تھوڑا تھا دور ہو گئی کوئی باتیں گئی اس کو دوبارہ سے لے کر آتا ہوں آج بفیلو فش تجھے دیوار کو ٹھوکنا ہے یہ میں نے ٹھوڑا اور ایک منٹ بفیلو فش نے دیوار ٹوٹ دی فائنلی گئی یہاں پر دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یہاں پر ساری کی ساری مچھلیاں آزاد ہو گئی آرے ہرامان بھائی یہ تو ساری کی ساری مچھلیاں بھاگ گئی ہاں چوپ یہاں پر بھی ایک مچھلیاں آج تو کی ہے اس کو بھی پکڑنا ہے مطلب جو بھی ہماری مچھلیاں تھی نا وہ گیم کی اس کے اندر فسی بھی تھی ہم لوگوں نے کیو کو ٹوٹ دیا تو بھائی ساری کی ساری مچھلیاں تو آزاد ہو چکی ہیں اب یہ والی جو مچھلی تھی نا یہ آئی کیس لاج مچھلی تھی اگر تو یہ لاج مچھلی ہے اس کو پکڑنا میلے مشکل ہونے نہیں والا میں میگا حک لگا کے سیدھا اس کو پکڑ لوں گا اس کی شکل مجھے یاد ہو چکی ہے میں ذرا اوپا کے طرف جا کے چیک کرتا ہوں کہ کیا واقعے میں یہ لاج مچھلی ہے اگر تو یہ لاج مچھلی ہے تو گائز میگا حک لگا کے سیدھا چلتے ہی نیچے کی طرف مجھے لاج کسر جانا ہے اور نیچے کی طرف جانا ہے ویٹا منٹ میں دیکھتا ہوں کہ ہاں گائز یہ چوک ہے اور یہ ایک لاکھ کی مچھلی ہے اور یہ لاج مچھلی ہے تو اگر یہ لاج مچھلی ہے اور میں یہاں پر ویسے میرے پاس پیسے ہی ختم ہو رہے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے گائز میرے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار ہے اور مجھے یہاں پر ایک لاکھ چالیس ہزار نہیں بلکہ بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے نہیں تو یہاں پر اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو ہم لوگ بار بار اپگریڈز نہیں کر سکیں گے یہ دیکھو میگا ہوگی پچانس ہزار گیا ہے تو ویٹ ای منٹ گائز میں نہ یہاں پر ایک دو ملین کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں میرے پاس یہاں پر ابھی بہت پیسے آ چکے ہیں اب اتنے پیسے آ چکے ہیں کہ ہم لوگوں پیسوں کی تو کوئی کم ہی ہونے نہیں والی میگا ہوگی لگا کہ دوبارہ جاتا ہوں نیچے کی طرف میں اگزیکٹ اس لوکیشن پر آ جکا ہوں جہاں پر نیچے کوپ پتہ نہیں کروک فش ہم لوگوں کو ملنے والی ہے اور یہ وہی مشلی جو کیف سے بھاگی تھی چلتے ہی نیچے کی طرف پھوٹ دیتا ہوں اور اس کے بعد چلتے اس کو پکڑنے کے لئے آئے ہوپ کہ میں اس کو پکڑ لوں گا ہم لوگوں نے پکڑ لیا اس کو بھائی بلپ بیٹر اپ نہ تو میرے سارے بلپ کھا جا کیونکہ بھائی میں تو اس کو پکڑ چکا ہوں یہ ہماری ایک اور نیو فش ہونے والے جس کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا ہے یہاں پر ایک مچھلی اوپر کی طرف آ رہی ہے کہ چکر ہے بھائی کوئی گلچ ہو گیا کیا یہ کونسی مچھلی یہاں پر کیسے آ رہی ہے اس کو تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ریجینہ فش ہے اور یہ تو کیف کے اندر ہوتی ہے لگتا ہے کیف کو جب ہم لوگوں نے ٹوڑا ہے سارے کی ساری مچھلی آزاد گھوم رہی ہیں تین بوم لگا کے جاتا ہوں نیچے کی طرف مجھے یہاں پر ایک سمال بیٹ چاہیے سمال بیٹ کے لئے واپس پورا پورا پیچھے کی طرف جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے تو میں یہاں پر دیکھنے والا ہوں کہ بھائی کونسی فش ہے جو کہ نیچے کی طرف گھوم رہی ہے اس کو بھی شاید میں نے کبھی بھی نہیں پکڑا ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پر ابھی لاج مچھلی کو پکڑنا ہے جب لاج کو اور ساتھ میں ہیوچ کو بھی پکڑنا ہے لیکن تو رک تو جا پہلے مجھے دیکھنے دے بھائی ہاں یہ والی کونسی فش ہے نہیں کائز یہ والی فش بھی میں نے کبھی نہیں پکڑی جو بھی مچھلیاں نکلی ہیں سارے کے سارے پاگل ہیں بل بیٹر تجھے ابھی کھانا تھا کیا میں نے یہاں پر سارے کے سارے بوم پھوڑ دی اس کے بعد بل بیٹر آئی اور یہ دیکھو اس نے آپ کا بیٹی کھا لیا پتہ نہیں کونسی مچھلیاں ہیں کوئی بات نہیں میں پیچھے کے طرف جاتا ہوں اور یہاں پر سمول بیٹ کو پکڑتا ہوں اور اس کے بعد دیکھو میں ان کو پکڑتا کیسے ہوں اور اس فالی فش کو دھوننا پڑے پتہ نہیں یہ لارج فش ہے یا پھر سمول فش ہے ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے تو ہماری گیم آسان ہو سکتی ہے مطلب اس کو پکڑنا اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا نہیں یہاں پر رات بھی ہو چکی ہے لائٹ بوب تو میں لگا لیتا ہوں کیٹلوگ کے اندر جا کرنا سمول تو نہیں ہے میڈیم ہی ہوگی لارج بھی نہیں لگری مجھے یہ میڈیم ہی ہوگی کہا گائز یہ میڈیم ہی ہوگی بھاگ کر آگے کی طرف گئی ہے مجھے ناکٹر سے کوئی بھی پنگا نہیں لینا ہے یہاں پر لیٹس گو ویسے یہ یہاں پر نا بل بیٹر آ جائے گی میں نے یہاں پر بوم بھی نہیں لگایا اور بل بیٹر میرا بل بھی کھا جائے گی کوئی بات نہیں آنے تو اس کو یہاں پر بشپ گھوم رہی ہے کائز ہم لوگو بشپ کو پکڑنا ہے رکو میں بشپ کو پکڑنا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی وہ نا کوئی ٹوڑ دے گی میں تو کہے تو بشپ کے اوپر چانس لے لو جو پکڑنا تو ہے بشپ کو یہاں پر ایک اور مچھلی اس کو بھی پکڑنا ہے یہاں پر دو مچھلی ہیں جن کو میں نے کبھی بھی نہیں پکڑا ہے ان دونوں دونوں مچھلی کو پکڑنا ہے اور وہ پیچھے کی طرف ہیں کائی وہ جو لارج مچھلی ہیں اس کو بیسکلی مجھے پکڑنا ہے یہ پکڑ میں آئے گا رہے بل بیٹر کیا کر رہی ہے بانے میں یہ بھاغ کر پکڑ لیا ویسے اب میں رسی رسی ٹوٹ تو نہیں رہی اس کو ہم لوگ کو پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا اس کو پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا لیکن ابھی تو اس میں اتنے زیادہ فیشے تھے جن کو ہم لوگ نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا کیونکہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے کیئے توڑ دیا سارے سارے مچھلیاں باہر آ چکے ہیں تو ہم لوگوں کو ان سب کو پکڑنا پڑھے گا اوکی تو ہم لوگوں نے یہ سمارٹی مچھلی پکڑ لی یہ کو زیادہ سمارٹ بن رہی تھی چلا جا بھائی پیچھے کی طرف لائٹ کو لگا گے مجھے دوبارہ سے یہاں پر ایک سمال بیٹ کو پکڑنا پڑے گا نیچے کی طرف ایک چھوٹی مچھلی گھومتا رہی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں لیٹس گو ایک پکڑ لی اب ہم لوگ چلتے ہیں بڑی والی مچھلی کو پکڑنے کے لیے جس کو ہم لوگ پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں ویسے لائٹ بولپ کو انکریز کر کے یہاں پر میں پانچ نہیں چار بوم لگا لیتا ہوں ہاں یہاں پر یہ ہے بھائی وہ آگ کی طرف گھوم رہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو میگا ہک چاہیے ہو گا میں سمجھ گیا چوب میں سارا سارا گیم سمجھ چکا ہوں لک جائے یہ میگا ہک لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ دو بوم لگا لیتے ہیں لائٹ کو انکریز کرتے ہیں چوب تو نا آپ دیکھنا میں کرتا کیوں گا میں نا میرے خیال سے پورا کا پورا گیم سمجھ چکا کہ میں میں نے اس بڑی والی مچھلی کو کیسے پکڑنا ہے اس کو پکڑنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر نیچے کی طرف سے ایک چھوٹی مچھلی کو پکڑنا پڑے گا اور یہ وہی والی مچھلی ہونے والی ہے جس کو ابھی ہم لوگوں نے پہلے پکڑا تھا ایک منٹ ایک تو مچھلی پہاگل کے طرح بھاگ کر آ رہی تھی میں نے بوم پھوڑ دیا یہ کونسی فش تھی بھائی اوکے یہاں پر بوم پھوڑ کے لیے اس والی مچھلی کو پکڑنا ہے اس کو پکڑ ہے بڑی والی مچھلی کے ساتھ ارے لیکن اما پہ یہ تو یہاں پر نظر ہی نہیں آرے لیکن وہ تو یہی پر ہی گھوم رہی تھی تم لوگوں نے بھی تو دیکھا تھا رکو میں ریڈار کے اندر دیکھ تو رہا ہوں وہ تو یہی پر ہی گھوم رہی تھی لیکن اب وہ یہاں پر کہیں پر ہے ہی نہیں لیکن اگر وہ کیف کے اندر چلی گئی ہے تو بلپ بیٹر آ کے میرا بلپ کھا جائے گی چلو کوئی بات نہیں گائی ابھی بلپ بیٹر کو بلپ کھانے دیتے ہیں ویسے بھی ریڈار ہمارے پاس مست ہے تو ہم لوگوں کا سب کچھ دکھ تو رائی ہے اوکے اس سے اپنے بیٹر کو بچانا پڑے گا میرے خیال سے گائی بلپ بیٹر آ رہی ہے تو بارد کھا لے بھائی بلپ بیٹر تو سارے کے سارے بل بھی کھا لے اور کیف کے ادھر کوئی بھی مچھلی نہیں ہے بھائی سارے کے سارے مچھلیاں باہر آ چکی ہیں آرے یہ دیکھو ہم بشپ یہاں پ پر گھوم رہی ہے بشپ تو یہاں پر گھوم رہی ہے لیکن مجھے بشپ کو سوری پکڑنا ہے بشپ کو اپنے اوپر اٹیک کرنے کے لیے فورس کرتا ہوں پکڑ لو بشپ کو پکڑ لو بشپ کو پکڑنے ہی کوشش کر رہا ہوں بشپ آجا اوکے لیٹسو گائز بشپ کو تو پکڑ لیا لیکن اب میں بشپ کو آگے طرف لے کر نہیں جانے والا ہوں میں بشپ سے اس بڑی والی مچھلی کو پکڑنا تو چاہتا ہوں لیکن یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں اس کو پکڑ لوں کیا بشپ بشپ بھی ایک یونیک مچھلی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں پکڑا تو بلکہ میں نہ رسک لے لیتا ہوں پتہ نہیں اب کیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ والی مچھلی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور بشپ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے پکڑ لو اس کو ہم لوگ پکڑ لیں گے جو پکڑ تو لیا میں نے اس کو اوکے ویٹا میرے یہ کنگ فیش ہے ہم لوگوں نے کنگ فیش کو پکڑ لیا اور ہم لوگ یہ تکو بھاگ رہی باپ نے باپ اس کو بھگا دیا کیونکہ یہ کنگ فیش ہے اس کو ہر مچھلی بچاتی ہے بھائی وہ نیچے کی طرف سے کروک آئی کہاں پر تھی یہ یہاں پر تھی رکوں میں اس کو ڈھونڈتا ہوں یہ یہاں پر ان سب کو بھگانا پڑے گا اس کو بھگانا پڑے گا ساروں کو بھگانا پڑے گا اس کے بعد کنگ فیش کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا لیکن آپ پتہ نہیں بشپ مجھے ملے گی کیونکہ اوپر کی طرف تو بشپ مجھے دیکھی نہیں لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہم لوگوں کنگ فیش کا لوکیش مل چکا ہے اور یہ اینچنٹ گنگ فیش مجھے مل جائے گی نا تو ہمارا گیم کافی آسان ہوں لیکن یہاں پر جو ابھی اوپر کی طرف ایک مچھلی گھوم رہی تھی آخر وہ کہاں پر چلے گی لائٹ برب لگاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پیچھے کی طرف جانا پڑے گا بشپ دوبارہ سا آگیس پکڑنا پڑے گا ارے یہ یہاں پر گھوم رہی ہے او بھائی یہ کبھی کہاں پر بھاگ رہی ہے رکو 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 مجھے واپس آنا پڑے گا یہاں پر اپنے ہک کو پھینکتا ہوں آج اب چھوٹی مچھلی جلدی 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 پکڑ لے لیٹس کو یہ بھی پکڑ لیا میں نے اب مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ میگا ہک لگانا ہے لائٹ کو انکریز کرنا ہے اور چلتے ہیں نیچے کی طرف میں نے خود اس کو یہاں پر دیکھا تھا گائز اب مجھے بشپ کو پکڑنا ہے اور بشپ کو پکڑنے کے بعد ویسے گائز بشپ کو بھی میں نے اپنے کیٹالوج کے اندر ایڈ کرنا ہے میں نے ابھی تک بشپ کو کیٹالوج ابھی کے لئے مستی مت کرو بھائی مجھے اس ویسے گا مچھلی کو پکڑنا ہے وکے ویٹا منٹ یہ اوپر کی طرف بھاگ رہی ہے وکے بشپ کو پکڑنا ہے ارے بھائی بشپ کو پکڑنا ہے کچھ بھی ہو جا ہے بشپ کو پکڑنا پڑے گا پکڑ لے بشپ کو پکڑ لی ارے بشپ کو پکڑ لیا ابھی نیچے کی طرف جا کے اس کو بھی تو ہک کرنا ہے لیکن یہ نیچے جاہاں پر رہی ہے ارے یہ کوئی زیادہ غلط ہو جائے کرنے کیاں نیچے کیوں جا ر لیا لیکن اب اس بڑی مچھلی کو پکڑوں کا کیسے رکو میں اس کے اوپر فولو کرتا ہوں کیا بتا ابھی بھی میرے پاس آج ہے میں نے میگا حک لگا رکھا ہے اگر یہ نہ آئی تو بیشپ تو میرے پاس آنے ہی والی ہے اس کو تو میں نے پکڑ لیا ہے کتنا سپیڈ میں اوپر کی طرف چلی گئی مطلب کچھ زیادہ سپیڈ ہے اس کے موہ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی مچھلی کو پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے نہیں بھائی یہ تو آگے کی طرف نکل گئی تو اس کو پکڑنے کا کوئی اور طریقہ ہے یہ والا طریقہ نہیں ہے چلو ہمارے پاس بیشپ تو آ چکی ہے یہ وہ آلی فیش ہے جو ہمارے پاس پہلے کبھی بھی نہیں تھی چل بھائی تو بھی پیچھے کی طرف آ جا کیونکہ ہم لوگوں نے کیو کو ٹوڑ دیا ہے تو ان کی انفورمیشن بھی یہاں پر آ چکی ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کینگ فیش ہے اس کی موسٹ لویل کمپینین ہے اور یہ والی جو کینگ فیش ہے یہ کیو کے اندر بند تھی جب یہ کیو کے اندر بند تھی تو اس کے ساتھ اور بھی مچھلیاں بند تھی اس نے ان کے ساتھ مل کے اپنی ایک بہت بڑی آرمی بنا لی ہے اب یہ اپنی پوری کے پوری آرمی کے ساتھ پورے کے پورے سی کے اوپر کبزہ کرنا چاہتی ہے اور یہ ریجینا اسی کی آرمی کی ایک فیش ہے تو مجھے ریجینا کو بھی تو بھگانا پڑے گا little is known about this فیش بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی فیش بھی کہیں کے ویف کے اندر بند ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کینگ فیش کو کیسے پکڑیں گا اس کینگ فیش کو پکڑا ہ چاہتے ہیں تا نہیں کیا ہوگا لیکن چلو ٹھیک ہے یہاں پر پانچ بوم لگا گیا میں جاروں نیچے کے طرف اور رکو مجھے نہ یہاں پر ایک میگا ہک بھی چاہیے ہوگا wait a minute کیا پتا مجھے میگا ہک نہیں بلکہ huge ہک چاہیے تھا چلو کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اپنے پلین پر سکسیسفل ہو سکتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے تو نیچے جا گیا ان کے سارے کے سارے جو کمپینینز ہیں ان کو مجھے بھگانا پڑے گا نکلو بھائی تم لو بھل بیٹر بھی میرے پر ٹیک نہیں کر رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں کہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر ہی تو آپ چھوٹی مچلی پکڑ نہیں تھی آئی نو کہ مجھے یہاں پر چھوٹی مچلی پکڑ نہیں تھی لیکن پہلے ان کے کمپینینز کو بھی بھگانا ہے چھوڑ دو بھائی یہ کیا بات ہے ان لوگوں نے سارے کے سارے بومیں ہمارے ویسٹ کر دیے چھوٹی مچلی کو مجھے پکڑنا ہے چوب لیکن پہلے بوم پھاڑ کے ان کو بھی بھگانا ہے جو نیچ نیچے کی طرف کنگ فش کو بچا رہی ہیں کینگ فش نے نیچے کی طرف پوری کے پوری آرمی بنا رکھی ہے اینیوے آج کے لئے تو جیسے اتنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائب کوئی بیل وڈیفکیشن کو آل پہ لگا نا کنگ فش کو ہم لوگ پکڑنے کی کوشی کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی